کراچی معاشی حب ہے پاکستان کا ایک منتے یہ ہے الجومیا پاور لیمیٹیڈ جس کو آپ نے کے ایسی سے پرویز مشرف نے معایدہ کیا اور پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ سعودی عرب کی ایک کمپنی ہے یہ 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 الجومیا ہاؤزن پاور لیمیٹیڈ یہ اس کی ایک شاک ہے اس کو انڈر لاؤ سعودی عرب کے اندر ریجسٹریشن دکھائی ہے لیکن اس کی جو ایکچول ریجسٹریشن جو انہوں نے خود معایدے میں بتائی ہے وہ یہ ہے یہ سائمن کیمن آئیلینڈ کے اندر یہ بھی ایک تصوراتی خاکہ نکلے گا کیونکہ تین مہینے سے ہم اس کو کیمن آئیلینڈ کے اندر تلاش کر رہے ہیں اور ریجسٹریشن میں کہیں بر بھی ہمیں الجومیا لیمیٹیڈ کی جو ہے وہ ریجسٹریشن نظر نہیں آئی ہاں لیکن اس کے جو فائننسر تھے وہ ہے بینم بینم انویسمنٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ یہ ہے اور یہ بھی کیمن آئیلینڈ کی ریجسٹریشن ہے بیسیکلی یہ جوئیش کمپنی ہے اس کے تمام شیر جوئیش کے پاس ہیں اور یہ جوئیش کے پیسے کے اوپر ایک تصوراتی خاکہ لائیا گیا الجومیا لیمیٹیڈ گروپ کا الجومیا نے ایک تصوراتی خاکہ بنایا جس کا نام ہے الابراج گروپ الابراج گروپ کی کوئی ایسی پروفائل نہیں ہے کہ وہ کئی کام کرتی بھی نظر آئی ہو یہ پوری دنیا سے رو اور موساد کے ایجنٹوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا اور یہ آپ کو جان کے بڑی عائرت ہوگی جو کہتے ہیں کہ صرف اس کا نقوی مالک ہے نقوی مالک نہیں ہے اس کے اندر یہ تمام مالکان کی میں پروفائل لے کے آیا ہوں جو انہی کی ویب سائٹ کے اندر ہیں اس کے اندر یہودی اور انڈین نیشنل جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر ہیں اور اس گروپ کی وجہ سے وہ پاکستان میں ایزی ٹریولنگ کرتے ہیں آپ کے شہر کی ایک ایک چیز رو جو ہے جو کہ جس کو ریسرچ ان انیلیسس ونگ آ جاتا ہے انڈیا کا وہ پاکستان سے جمع کر چکے کہ کس گلی کے اندر کتنے مکان ہیں کتنے انجینئر ہیں کتنے ڈاکٹر ہیں کتنی انڈرسٹی ہے یہ میں نے آپ کو پورا اس کا پروفائل پیش کر دیا اس میں چند پاکستانی بھی ہیں اور الابراج جو ہے یہ کھاکا ہے تصوراتی کھاکا ہے چیزیں ہم نے آپ کو اس بات کیلئے سرادو فیصل آپ بھی یہ بات لکھ لیں پاکستان میں کوئی بیرونی امداد نہیں آتی جس طرح داش کو گھائیں کی آل فائمری پہ قبضہ کرا کے اور پیدگیری کا ڈا دیا گیا ہے اسی طرح یہاں پہ کے الیکٹرک دیا گیا ہے آپ مجھے بتائیں آٹھ سو ارب روپے کا کوپر موجود نہیں ہے ان کے گودام میں بھی موجود نہیں ہے تو آٹھ سو ارب روپے کا کوپر بکا تو ہے وہ آٹھ سو ارب روپے کدھر ہے کے الیکٹرک سے پکڑ کے کوئی پوچھنے کو تیار ہے پاکستان میں کوئی پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا الیکٹرک سب سے بڑا دہشت گردوں کا یہاں پر فائننسر ہے آپ میری بات بھی یقین کریں اس کے آدھے سے زیادہ ڈائریکٹر انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تیس ویزر ڈائریکٹر جو ہے اس کے اسرائیلی ہے سالہ سال سے کراچی کوپر وائرنگ کے ساتھ چلا کرتا تھا کہی اسی کوپر کا جو ریٹ ہے گیارہ سو نووے روپے کلو اور یہ جو الیمونیم ریٹ ہے یہ تین سو نووے یا تین سو پچھانوے روپے پر کے جئے ہیں پورے کراچی سے جو کہ بارہ سو کلومیٹر کے ایریے کے اندر محیط تھے یہ تار وہ کوپر کو ریموف کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے الیمونیم کے کوپر وائر ڈال دیئے گئے وہ سارا کوپر پاکستان سے سمگل کیا گیا چوری کی گئی سولہ عرب روپے میں کیلیکٹرک نے یہ ادارہ خریدا دوہزار نوہ میں اس کو دکیتی کی گئی اور پورا کوپر کراچی سے ساف کر کے اور وہاں پہ الیمونیم کے تار لگا دیئے گئے اگر آپ الیکٹرکل کی ہسٹری میں جائیں گی کسی الیکٹرکل ماہر کو یہاں پہ بلا کے پوچھیں کہ اس کی ریزسٹنس اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب بھی فلیکچوئٹ ہوگا وہ جل کے راک ہو جائے گا اپنے ساتھ پی ایم ٹی بھی اڑا دے گا پاکستان کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ پی ایم ٹی کی الیکٹرک نے امپورٹ کیے اور وہ تمام پی ایم ٹی یہ جلے اس کو ریموو کرنے کے بعد انہوں نے لائن لاؤسز کے اندر اس کی قیمت ہم سے چارج کی ان کو پکڑا جائے ان کو گریفتار کیا جائے تمام آئی جیز کو تمام کھانے داروں کو گریفتار کرے اور ٹیوری کے اندر بغیادہ ملاویس ہے جیپ منسٹر کو بھی افکورس دونوں مشرف دور کا بھی سبود ہے آپ کے باس اس کا بلکل میں آپ کو سارے سبود دوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا اس پیک کے سپریم کورٹ اللہ علیڈی پینڈنگ میں نایب میں پینڈنگ کے اندر ہے میں آپ کو پیگا کہ ساڑے سات ہزار کروڑ کا تانبہ پندرہ ہزار کروڑ میں آپ کو خریدنا پڑے گا اسو تانبے کی جو اسو کی انترنیشنل مارکیٹ ہے آپ لاکے اس کو تارو کے اندر منپلیٹ کریں اور پھل لگائیں آپ کو اندازہ ہوا گی کتنا بڑا ایسٹ چلا گیا اور آپ لوگ دیکھتے رہ گئے اور میں ایک اور با بتاؤں سب لگے ہوئے نا انکر آج کل صحافی کرپشن 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 ان کو بولا اگر تمہاری ماہوں نے دودھ پلایا اس پہ بولو گا کبھی نہیں بولیں گے یہ یہ بددو پرس لوگ ہیں یہ نوکر ہیں ان کے مالک جہاں پہ اشارہ کریں یہ وہیں بولیں گے اچھا فیصل صاحب آدی صاحب نہیں تو آپ اس وقت بول رہے تھے یہ نہیں سمجھ رہے تھے یہ قوم سمجھتی نہیں پیپلز پارٹی تو مالک ہے اب راج کیپٹل کی کیا ہوگیا آپ لوگ کو یہ جو آج بڑک مار رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی پیپلز پارٹی والے ان سے پوچھو کہ یہ اصل دس روپے پر یونٹ بھتا کہاں جاتا ہے پہلے یہ تو پوچھیں ان سے وانہ میں بتاؤں گا کہاں جاتا ہے بھتا ان کو یہی تو ہیں سارا سب سے بڑا عذاب انہوں نے تو آٹھ سو روپے کا کوپر چروائیا ہے میں آپ لوگوں سے کہتا رہا کہ اس وزیر اعلیٰ سے پوچھیں ہیں وزیر خزانہ تھا اس وقت کہ یہ آٹھ سو روپے کا جو کوپر چورائیا گیا ہے کہ یہ تمہاری ثواب دید نہیں تھی کہ تم خزانے کی حفاظت کرتے تم وہاں تو بھتا لیتے رہے اور آج یہاں پر جنٹلمن بن کے پورے کراچی کے اندر عوام کو بے وکوف بنانے نکلے ہو اب میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا تو میرے بھائی یہ جو سترہ ہزار آٹھ سات سو اٹھارہ کروڑ روپے میں اس نے شیر بیچے ابراج کیپٹل نے کس حیثیت میں بیچے معاہدہ تو ختم ہو چکا یہ تو واپس قومیہ لیا پھر آٹومیٹک یہ پاکستان کی ملکیت ہو گیا تو اسٹیٹ بیچے نا اگر یہی پیسہ آپ نکال لیں تو آپ کا کتنا کرزہ اترتا ہے پاکستان کا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابراج کیپٹل تو مالک ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک کیس ہے خود کوٹ کے اندر شہروانی انٹرپرائزز ورسز کے الیکٹرک اور اس کے اوپر پرسونی کیا جارہا اب میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ بیچ دی ہے آپ نے تو پاکستان میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ نیپرا آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایگریمنٹ تو لائی ہے جو آپ نے یہ شیر بیچے شہنگائی الیکٹرک کو تو ساگے سے کہا جاتا ہے کہ جناب حفاظتی وجوہات کی بنا پر ہم اس ایگریمنٹ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے ارے آپ تو مالک ہی نہیں ہیں آپ تو وٹنس ہیں آپ ہوتے کون میں یہ بیچنے والے ہیں آپ نے چھالیس سو ارب روپے کا ہمارا کوپر نکال کے بیچ دی ہمارا نیشنل ایسٹ جس میں ڈی جی رینجر کی گوائی موجود ہے تو پاکستان میں کوئی اس کو گریفتار کرے گا کوئی اس کرمسن کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرے گا دوسری چیز آئیں معایدہ کیوں نہیں دے رہے اب اس پہ ہم لگے پیچھے تو آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ شہنگائی الیکٹرک بھی جالی شہنگائی الیکٹرک بھی جالی جالی ہے جالی کمپنی کو ایک فرضی کمپنی بنائی گئی کچھ پاکستانیوں نے جس میں پیپلز پارٹی اب اللہ براج کی صورت میں موجود ہے جب ہم نے کورسپونڈنگ کی یہاں سے ٹی سی ایس کی اور وہاں پہ لوگوں کو بھیجا چائنہ میں اس ایڈریس کے اوپر جو شہنگائی الیکٹرک نے دیا ہوا ہے تو اس مقام پر اس کمپنی موجود ہی نہیں ہے اسی لیے نیپرا کو نہ ایگریمنٹ دیا جا رہا ہے نہ مہایدہ دکھایا جا رہا ہے از خود پاکستان کی پروپرٹی بیچی جا رہی ہے پاکستان سے سارا کوپر چوری کر کے بیچ لیا گیا ہے اور اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہے سی ایم سن سید مراد علی شاہ کیونکہ یہ خزانہ ہے ایسٹ ہے تم نو سال سے وزیر تھے تم اس کے ملکیتی اس کی حفاظت کے تم ذمہ دار تھے تم نے اس کو یہاں پہ دکھوایا اپنا حصہ پکڑا اعلیٰ براج کی ریجسٹریشن دبائی کے اندر ہے دبائی کے اندر پیپلز پارٹی کی قیادت موجود ہے اور یہ سب کچھ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کی انڈر امریلہ ہوا اس میں نہ آپ کو ایمکی ایم کے رہنماؤں کا بیان نظر آئے گا نہ پیپلز پارٹی کا نہ پی ایم ایم کا